اللہ رحمہ الرحیم اللہ کے فضل کرو اور چھوکر کے ساتھ جی آج رب ہلا کرتے ہیں شروع دوستو آج صبح سات بجے میں آیا تھا آج صبح سات بجے میں آیا تھا میرے دوستو اپنے بھائی کی فیکٹری میں اور آج صبح سے لے کے شام تک تقریباً نو گھنٹے میں ہم لوگوں نے یہ ماز تیار کی ہے یہ تیس والے پیکٹ کا بندل ہے اور ایک بندل میں بیس پیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لگ بگ ہم نے ساڑے چار ہزار پیس یہ چھوٹے والے ریڈی کی ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کچھ یہاں پہ ہیں کچھ باہر پڑے ہوئے اور یہ جو ہے یہ دیڑھ سو والا ہے اور ایک پیکٹ دیڑھ سو کے اور ایک بندل میں دس پیکٹ ہوتے ہیں مطلب اس طرح کہ ہم نے کتنے بندل آج ریڈی کی ہیں دیڑھ سو دیڑھ سو ملٹیپلائی بائی ٹین مطلب پندرہ سو پیکٹ یہ ہم لوگوں نے ریڈی کیے ہوئے اور یہ اندر سارا ہمارا مار پیکٹ پڑھا ہوئے اس کے بعد دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سارا کام کیا آج یہ کتنے پیکٹ ہم نے ریڈی کی ہیں یہ بھی جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا چار ہزار پیکٹ یہ الگ سے ریڈی کی ہیں اور دوستو یہ بڑا پیکٹ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اندر یہ ہم نے سات ہزار پیکٹ ریڈی کیے تھے یہ سارا ادھر فل کیا ہوئے ہیں اوپر نیچے اور دوسری طرف گدام میں بھی پڑا ہوئے یہ سارا ہم نے آج ریڈی کیا ہے اس کے بعد یہ ہماری مشین ہے اور اس مشین سے ہمارے ڈائریکٹ پیکٹ بند کے آتے ہیں ڈبے کے لیے یہ پڑے ہوئے ہیں یہ پیکٹ ہم ڈبے میں ڈالتے ہیں اور ڈبے میں ڈال کے پیک کر دیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ہماری دو تین مشینیں دوسرے گدام میں پڑی ہوئی ہیں وہ وزٹ انشاءاللہ آپ کو پھر کسی دن کروائیں گے آج کے لیے وہ گدام ہمارا گرجہ روڈ پہ اور یہ والا گدام ہمارا چاکرہ میں موجود ہے اور دوستو یہ والے جو پیکٹ ہیں یہ ہمارے ابھی پورا مال ریڈی نہیں ہوا اس کو بنانے کے لیے ہمیں دو دن مزید لگیں گے اور یہ بنانے کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ دلیور کر دیں گے آلڈر اور آپ کو میں بتاتا ہوں دوستو یہ میں ہوں صبح سے آکے یہاں پہ کام کرتے کرتے بہت زیادہ تھک چکا ہوں میں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ آپ کو اور چیزیں بھی دکھائیں گے ہماری یہ ہم لوگوں کا باید لوڈر کھڑا ہوئے اس لوڈر پہ ہم لوڈ کر کے انشاءاللہ اسے دیکھے آئیں گے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو اس پہ ہمارا یہ جائے گا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ہمارے ڈیلی ولوگز اسی چینل پہ آیا کریں گے آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور لائک کرنا ہے یہ اندر ہمارا پڑا ہے کانٹا بہت زیادہ ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جو گرام لکھے ہوں ہیں ڈبے کے اوپر اس سے زیادہ ہو کم نہ ہو اس لیے ہماری کوالٹی پہ ہم لوگ کمپرومائز نہیں کر سکتے اس کے بعد یہ پڑا ہوا ہے سیلر اگر ہماری مشین کوئی مس کر دیتی ہے پیکٹ جو سیل نہیں ہوتا تو اس کے لیے کوالٹی کنٹرولر کے لیے ایک بندہ رکھا ہوا ہے یہ سامنے بیٹھے ہوں یہ کوالٹی کو منیج کرتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی ڈباک کھلا آ جاتا ہے تو وہ سیلر سے پیک کر کے وہ نیچے ہیٹر پڑا ہوا ہے ہیٹر کے ساتھ ہم لوگ اسے پروپر ہیٹ دے کے پیک کر دیتے ہیں تو یہ ہماری مشین کا ٹور ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگا انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلے ولاغ میں اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں دو منٹ اور تین منٹ اور ستائی سیکنڈ ہو گئے ہیں پانچ منٹ ہیٹ سے کمپلیٹ کریں گے بہت ہے اس آگ بھئی ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کا ولاغ کم از کم پندرہ منٹ ہونا چاہیے اس کام کے لیے اس کے لیے ہم پورا کریں گے اس طرف آپ کو ہم نہیں دکھا سکتے یہاں پہ ہمارے فرمولے پڑے ہوں ہیں ہاں جی یہ کوئی بھی کاپی کر سکتا ہے یہ آپ کچن کا سیٹ اپ آپ کو دکھا دیتے ہیں میرے دوستو وہ آپ کو ڈسکرس کرنا پڑے گا رہو بھائی کے ساتھ رہو بھائی رہو بھائی رہو بھائی کدھر ہے دوستو یہ اس سائٹ پہ ہمارا آفیس ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کل پھر ہمیں کام کرنے کل تو رہو بھائی بندوبست کریں گے دوستو انشاءاللہ کل ہمارے ادھر چھوٹا سا ختم ہے سب کو بلائیا ہوگا ہے یہ وہی بول رہے ہیں کہ کل کا کیا بندوبست ہوگا یہ ہمارا آفیس ہے جی اگر کوئی بھی بزنس مین آتا ہے یا ڈسٹریبیوٹر آتا ہے تو ان کو یہاں پہ بٹھایا جاتا ہے یہاں پہ بٹھا کے ہم ان کو چائے پانی ناشتہ جو بھی ٹائم ہو سرف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی کوالٹی چیک کرواتے ہیں اگر ڈیل فکس ہو جاتی ہے تو ان سے ایڈوانس پیمنٹ لے کے آرڈر بوک کر دیتے ہیں اوکے میرے دوستو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کا صدق کے لیے اللہ حافظ